بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں اسلام علیکم مہنگر پالی کا شکشن ویبھاگ کے تہت جاری ورچول ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے e-learning سیشن میں آپ کا استحبال ہے میں ہوں آپ کے مولما میں مونا شیف تو آئیے آپ کے تعلیم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن آٹھویں جماعت کے لیے زباندانی میں سکولرشپ امتحان کی تیاری کے اس سیشن میں آپ کا استقبال ہے آج ہمارا موضوع ہے جز نمبر ایک تفہیم جس کا زیلی جز اقتباس اقتباس کے لفظی معنی ہے چھانٹنا چننا اخذ کرنا یا چنا ہوا کلام مثال کے طور پر یہ ایک مضمون آپ کی درسی کتاب میں دیا ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں پر یہ مضمون ہے اور اس کے مصنف ہیں محمد حسن فاروقی اس مضمون میں فرض کیجئے اس ایک پیرگراف کو چن کر آپ کے پرچے میں شامل کیا گیا یعنی یہ پیرگراف اس مضمون سے اخذ کیا گیا اسے اقتباس کہتے ہیں یہ اقتباس محمد حسن فاروقی کے مضمون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے اخذ کیا گیا ہے اقتباس کے معنی آپ سمجھ گئے ہیں لفظی معنی ہے چھانٹنا چننا اخذ کرنا یا چنا ہوا کلام تو اس طرح آپ کے پرچے میں ایک اقتباس دیا جائے گا جس پر مشتمل کچھ سوالات ہوں گے آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے ہیں اقتباس کا مطالع کر کے اس میں موجود تخیل اور تصور کو سمجھنا ہے اور دیئے ہوئے سوالات کے صحیح جوابات دینے ہیں پچھلے سیشن میں ہم نے مشٹ کے طور پر دو اقتباسات کا مطالع کیا اور ان پر مبنی سوالات کے جوابات دیئے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم مزید اقتباسات کو پڑھ کر خیال اور تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور ان اقتباسات پر مبنی سوالات کے جوابات دیں گے سب سے پہلی اور اہم بات اقتباس کو توجہ کے ساتھ پڑھ کر مطلب کو سمجھیں اقتباس پڑھتے وقت واقعہ حادثہ مکالمہ وغیرہ اہم نکات کو ذہن نشین کر لیجئے اقتباس پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں تو آپ کو اقتباس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور اقتباس میں دیئے ہوئے مطلب کو سمجھنا ہے جو خیال اور جو تصور اقتباس میں موجود ہیں اسے آپ کو سمجھنا ہے اہم واقعہ حادثہ مکالمہ وغیرہ جو اقتباس میں موجود ہیں ان اہم نکات کو ذہن نشین کر لینا ہے اور اقتباس پڑھنے کے بعد سوال پڑھیں اور متبادل میں سے صحیح جواب تلاش کریں اقتباس نمبر تین اقتباس سے متعلق ہدایت کو پڑھیں گے سوال نمبر ایک تا تین درجزل اقتباس کا بغور متعلق کیجئے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے چھبیس دسمبر سندو ہزار چار سے پہلے شاید ہی ہم میں سے کسی نے لفظ سنامی سنا ہوگا ایسا بھیانک سمندری توفان جس نے ہندوستان کے جنوبی ساحلی علاقوں سمیت جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ تباہی پھیلائی کہ جو اب تک کی سب سے خوفناک قدرتی آفات میں سے ایک ثابت ہوئی امریکی سائنسدانوں کے مطابق اس کی وجہ سے زمین اپنے مہور سے ڈگمگا گئی اور اس کی گردش کی رفتار تیز ہو گئی جس سے دن کے اوقات میں ہمیشہ ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ کم ہو گیا سماترہ انڈونیشیا میں ستہ سمندر میں آئے زلزلے سے اٹھی سمندری لہروں کی زد میں آ کر جنہیں جاپانی زبان میں سنامی کہتے ہیں دیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور عربوں روپے کی املاک برباد ہو گئیں اکتباس ہم نے پڑھا اس میں ایک بھیانک سمندری توفان کا ذکر ہے جسے جاپانی زبان میں سنامی کہتے ہیں 26 دسمبر 2004 میں آئے اس سمندری توفان نے ہندوستان کے جنوبی ساحلی علاقوں سمیت جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا امریکی سائنس دانوں کے مطابق سنامی کی وجہ سے زمین اپنے مہور سے ڈگمگا گئی اور اس کی گردش کی رفتار تیز ہو گئی جس سے دن کے اوقات میں ہمیشہ کے لیے ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ کم ہو گیا سماترہ انڈونیشیا میں ستہ سمندر میں آئے زلزلے سے اٹھی سمندری لہروں کی زد میں آ کر دیڑ لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور عربوں روپے کی املاک برباد ہو گئیں تو یہ اقتباس سنامی اور اس کے بھیانک اثرات سے متعلق ہے آئیے اب ہم اس اقتباس پر مشتمل سوالات دیکھتے ہیں سوال نمبر ایک سمندری توفان سنامی کب آیا تھا متبادل ہیں نمبر ایک 26 نوویمبر سن دو ہزار چار نمبر دو 26 نوویمبر سن دو ہزار چھے نمبر تین 26 دیسمبر دو ہزار چھے یا نمبر چار 26 دیسمبر سن دو ہزار چار تو اس کا جواب اقتباس میں موجود ہے یہاں آپ دیکھیں پہلا ہی جملہ ہے 26 دیسمبر سن دو ہزار چار سے پہلے شاید ہی ہم میں سے کسی نے لفظ سنامی سنا ہوگا بلکہ یہ لکھا ہے کہ 26 دیسمبر سن دو ہزار چار سے پہلے شاید ہی ہم میں سے کسی نے لفظ سنامی سنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندری توفان سنامی 26 دیسمبر سن دو ہزار چار میں آیا اس سے پہلے شاید ہی کسی نے اس کا نام سنا تھا تو صحیح جواب ہے 26 دیسمبر سن دو ہزار چار سوال نمبر ایک سمندری توفان سنامی کب آیا تھا 26 دیسمبر سن دو ہزار چار میں یہ کس نمبر پر ہے سہی جواب نمبر چار پر ہے لہذا ہم چار نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے سوال سوال نمبر دو سنامی کی وجہ سے ڈیش خالی جگہ دی ہوئی ہے دیکھتے ہیں متبادل کیا ہے نمبر ایک زمین کی گردش کی رفتار کم ہو گئی نمبر دو زمین کی گردش رکھ گئی نمبر تین زمین کی گردش کی رفتار تیز ہو گئی یا نمبر چار زمین کی گردش ایک سیکن کے لیے رکھ گئی تو سنامی کی وجہ سے کیا ہوا ہم پڑھ چکے ہیں اقتباس میں امریکی سائنس دانوں نے کیا بتایا امریکی سائنس دانوں کے مطابق سنامی کی وجہ سے اس کی وجہ سے یعنی سنامی کی وجہ سے زمین اپنے مہور سے ڈگ مگا گئی اور اس کی گردش کی رفتار تیز ہو گئی تو سنامی کی وجہ سے کیا ہوا زمین کی گردش کی رفتار تیز ہو گئی ہمیں ہمارا جواب مل گیا صحیح جواب ہے زمین کی گردش کی رفتار تیز ہو گئی سنامی کی وجہ سے زمین کی گردش کی رفتار تیز ہو گئی اور یہ جواب کس نمبر پر ہے نمبر تین پر لہٰذا ہم جوابی پرچے میں تین نمبر کے دائرے پر سایا کریں گے سوال نمبر تین ہے سنامی کا مرکز کہاں تھا متبادل دیئے ہوئے ہیں نمبر ایک ہندوستان کا جنوبی ساحل نمبر دو سماترہ انڈونیشیا نمبر تین جنوب مشرقی ایشیا یا نمبر چار امریکہ اکتباس میں ہم پڑ چکے ہیں سنامی کا مرکز کہاں تھا یہ دیکھیں اکتباس میں یہاں لکھا ہے سماترہ انڈونیشیا میں ستہ سمندر میں آئے زلزلے سے اٹھی سمندری لہروں کی زد میں آ کر جنہیں جاپانی زبان میں سنامی کہتے ہیں دیڑھ لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور عربوں روپے کی املاک برباد ہو گئیں تو یہاں سنامی کا مرکز بتایا گیا ہے کہ سماترہ انڈونیشیا میں ستہ سمندر میں زلزلے سے اٹھی ان سمندری لہروں کو جنہیں جاپانی زبان میں سنامی کہتے ہیں تو سنامی کا مرکز کیا تھا سماترہ انڈونیشیا تو یہاں متبادل نمبر دو سماترہ انڈونیشیا اس سوال کا صحیح جواب ہے سنامی کا مرکز کہاں تھا سنامی کا مرکز سماترہ انڈونیشیا میں تھا یہاں ہم جوابی پرچے میں دو نمبر کے دائرے کو سایا کریں گے اقتباس نمبر چار فروری سن دو ہزار بیس میں سکولرشپ امتحان کے پرچے میں جو اقتباس دیا گیا تھا آئیے اس اقتباس کا مطالعہ کرتے ہیں ہدایت ہے سوال نمبر ایک تا تین درجزیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجئے اور پوچھے گئے سوالات کے صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے اقتباس کا مطالعہ کریں گے کائنات میں انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے اس کی ضروریات کے پیشے نظر دنیا کی ساری چیزوں کو اس کے زیر تصرف کر دیا گیا ہے ان اشیاں میں جاندار بھی ہیں اور بے جان بھی ایک جرسومہ بیکٹیریا سے لے کر سورج جیسے فلکی اجسام سبھی انسان کی خدمت اور نفع رسانی کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں شجر حجر مادنیات ہوا پانی جنگلات قدرتی دولت ہیوانات چرند و پرند اور خود انسان اس عظیم ماحول کا حصہ ہیں جب تک ماحول کے یہ اجزہ فطری انداز میں ایک دوسرے سے روب عمل رہے قدرت یا فطرت کا توازن ٹھیک ٹھاک رہا ساری دنیا کا نظام معمول کے مطابق رہا اور انسان اپنے ماحول سے پوری طرح فیضیاب ہوتا رہا سائنس کی ترقیات نے جہاں زندگی کو سہولت بخش اور پرتائش بنایا وہیں انسانی تمہ نے اطراف کے ماحول کو متاثر کیا اور ہوا کی آلودگی پانی کی آلودگی اور آواز سے پیدا ہونے والی آلودگی نے انسانی صحت و زندگی پر اپنے منفی اثرات مرتب کیے مختلف قسم کی آلودگیوں کی یوں تو مختلف وجوہات ہیں مگر عمومی طور پر انہیں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا اضافہ سنت کاری اور دہاتوں کو شہروں میں تبدیل کرنے کے عمل نے آلودگی کو جنم دیا ہے اقتباس کا ہم نے بغور مطالعہ کیا ہجر مادنیات ہوا پانی جنگلات قدرتی دولت ہیوانات چرند و پرند اور خود انسان اس عظیم ماحول کا حصہ ہیں جب جب تک ماحول کے مختلف اجزا فطری انداز میں ایک دوسرے سے روب عمل رہے قدرت کا توازن ٹھیک ٹھاک رہا مگر دھیرے دھیرے یہ توازن بگڑ نے لگا اور اس کی وجہ اقتباس کے دوسرے حصے میں بیان کی گئی ہے سائنس کی ترقیات نے زندگی کو سہولت بکش اور آرام دے بنا دیا ہے مگر دوسری طرف انسانی تمہ تمہ یعنی لالچ انسانی لالچ نے اطراف کے ماحول کو متاثر کیا ہوا کی آلودگی پانی کی آلودگی آواز کی آلودگی اور انسانی حیت اور ان سب کے منفی اثرات مختلف قسم کی آلودگیوں کی مختلف وجوہات ہیں مگر عمومی طور پر انہیں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ آبادی کا اضافہ سنت کاری سنت کاری یعنی کارخانوں کا قائم ہونا اور دہاتوں کو شہروں میں تبدیل کرنے کا عمل اس نے آلودگی کو جنم دیا اقتباس پر مشتمل پہلا سوال ہے اللہ تعالی نے اپنا خلیفہ کسے بنایا ہے اس سوال کا جواب دینے کے لئے آپ کو متبادل دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر پرچے میں کچھ اس طرح متبادل دیئے ہوئے ہیں طور پر لکھا لکھا وہ دائرے دائرے کو سایا کریں گے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ کسے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ انسان کو بنایا ہے اگلا سوال ہے ماحول کو کس نے متاثر کیا متبادل نمبر ایک سائنس نمبر دو انسانی تمہ نمبر تین سنتکاری یا نمبر چار آلودگی اکتباس کے دوسرے حصے میں ہم نے دیکھا انسانی تمہ نے اطراف کے ماحول کو متاثر کیا تو یہاں صحیح جواب ہے انسانی تمہ انسان کا لالچ ماحول کو کس نے متاثر کیا متبادل نمبر دو سہی جواب ہے انسانی تمہ لہٰذا ہم دائرہ نمبر دو کو سائع کریں گے تیسرا سوال ہے کائنات کی جاندار اور بے جان اشیاء کس مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہیں زیل میں سے دو متبادل پہچان نمبر ایک انسان کی خدمت کے لیے نمبر دو سائنس کے لیے نمبر تین ماحول کے لیے یا نمبر چار نفع رسانی کے لیے اس سوال میں ایک بات قابل غور ہے آخر میں دی ہوئی ہدایت کو غور سے پڑھئے زیل میں سے دو متبادل پہچان جو متبادل دیئے ہوئے ہیں ان میں دو صحیح جوابات ہیں جوابات کس طرح درج کریں اس سیشن میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب کسی سوال کے دو صحیح متبادل ہوں اس وقت آپ کو اپنا جواب کس طرح درج کرنا ہے آئیے ایک بار آپ کو یاد دلا دیں پرچے میں زیادہ سے زیادہ 20 فیصد سوالات کے دو صحیح متبادل ہیں ایسی صورت میں آپ کیا رسانی تو یہاں دو صحیح متبادل ہیں نمبر ایک انسان کی خدمت کے لیے اور نمبر چار نفع رسانی کے لیے تو ہم ان دونوں نمبرات کے دائروں کو سایا کریں گے نمبر ایک اور نمبر چار اقتباس نمبر پانچ اب ہم فروری 2019 میں منقض ہوئے پری سیکنڈری سکولرشپ ایگزامنیشن کے پرچے میں شامل اقتباس کا متعلق کریں گے اقتباس سے پہلے ہدایت ہے سوال نمبر چار تا چھے زیل میں دیا گیا اقتباس بغور پڑھئے اور اس کے نیچے دیئے گئے سوالات کے صحیح جواب متبادل میں سے تلاش کیجئے یہاں آپ نے غور کیا سوال نمبر چار تا چھے درج ہے اس سے پہلے جتنے بھی اقتباس ہم نے دیکھے ان میں سوال نمبر ایک تا تین تو یہ بات تو تہہ ہے کہ ہر اقتباس پر مبنی تین سوالات ہوں گے یہاں پر سوال نمبر ایک دو تین کسی اور جز پر مبنی ہیں اور سوال نمبر چار پانچ چھے اس اقتباس پر مبنی سوالات ہیں اقتباس ہے آرون نمبر سنہ اتر پردیش کے ایک گاؤں میں 1988 میں پیدا ہوئی اس کے والد فوج میں ملازم تھے جب وہ چار برس کی ہوئی تو اس کے والد چل بسے اس نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا اور کھیل کود میں بھی حصہ لینے لگی والی بول میں وہ ملک گیر ستح پر کھیل چکی تھی اس کی خواہش تھی کہ وہ والی بول میں بھارت کو عالمی ستح پر شہرت دلائیں 12 اپریل سند 2011 کی رات دو بجے کے قریب لکھنوں سے دہلی جا رہی تھی کہ اس کا کی کڑی اس کی انہوں نے اپنا نام روشن کیا اور اس کامیابی پر حکومت ہند کی جانب سے انہیں پدم شریع کے عزاز سے نواز آ گیا تو یہ کہانی ہے آرون نماز سنہا کی اس اقتباس میں ان کی زندگی کے اہم واقعات کا ذکر ہے اب سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آرون نماز سنہا کی کیا خواہش تھی متبادل دیکھئے نمبر ایک وہ ٹرین کا سفر کرے نمبر دو پدم شریع عزاز حاصل کرے نمبر تین والی بال میں شہرت حاصل کرے یا نمبر چار والی بال میں بھارت کو عالمی سطح پر شہرت دلائے اقتباس میں اگر ہم دیکھیں تو اس سوال کا جواب ہمیں یہاں مل جائے گا اس کی خواہش تھی بھارت کو عالمی سطح پر شہرت دلائیں تو آرونمہ سنہا کی کیا خواہش تھی خواہش تھی کہ وہ والی بال میں بھارت کو عالمی سطح پر شہرت دلائیں تو اب یہ جواب ہے متبادل نمبر چار پر والی بال میں بھارت کو عالمی سطح پر شہرت دلائیں تو ہم چار نمبر دائرے پر سایا کریں گے آرونمہ سنہا 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 کب پیش آیا متبادل ہیں نمبر ایک سن 1988 نمبر دو سن 2011 نمبر تین سن 2013 یا نمبر چار سن 2017 اس بات سیشن میں ضرور ملیں گے اسلام علیکم ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملf ملنگ اسے ملنگ ع Цنا ملنگ نمبر ملنگ